شکریہ جناب سپیکر جیسے کہ یہ موزد ایوان جانتا ہے کہ پاکستان کچھ عرصے سے فیٹیف کی کریلسٹ میں آ چکا پاکستان طریقہ انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت کے مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گریلسٹ میں آ چکا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یک لخت فیصلہ نہیں ہوا تھا یہ ایک طویل کوہتاہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گریلسٹ میں شامل کیا گیا اور آج ہماری حکومت کا اور مجھے یقین ہے کہ جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں مجھے ان کی بھی حب الوطنی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے من جملہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے جناب سپیکر میں اس موزد ایوان کی توجہ مفضل کرانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالسی ہے کہ وہ پاکستان کو گریلسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو معاشی بدحالی جو سینکشنز پاکستان پر لاغو کی جائیں گی اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا توفان برپا ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی اناثر ہیں وہ اسے پوری طرح باخبر ہیں اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلہ جائیں ہر فورم پر جناب سپیکر اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہر فورم پر ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنہ کرنا پڑا اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے اور ہم پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری چاری ہے جنابے والا اس کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کا سہارہ لیا پاکستان نے چتے پاکستان کے دوست ممالک ہیں مثال کے طور پر ترکی ہے سعودی عربیہ ہے ملیشیا ہے ہمارے جو جی سی سی کے ممبران ہیں جو ایک وزن رکھتے ہیں رائے رکھتے ہیں ہم نے ڈپلوماتک اپنی انگیجمنٹ کے ذریعے کہ اگر ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اس کو بلک کرنے کے لیے ہمارے پاس معقول تعداد میں ووٹ ہونے چاہیے الحمدللہ ہم نے اپنی سفارتکاری سے اور امران خان صاحب کی حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا راستہ بند کیا ان کا مو بند کیا حتی کہ جو آخری جلاس ہوا تھا پیریس میں اس پہ اعتراف کیا گیا پاکستان کی کاوشوں کا پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا سراہا گیا یہی پاکستان جس پر نکتہ چینی ہوا کرتی تھی اس پاکستان کو سراہا گیا اب انہوں نے اپریشیٹ کیا لیکن کہا ابھی بھی کچھ ابلگیشنز ایسی ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہیں اور انہوں نے بتائی ہم نے نوٹ کی میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا آپی وزارت خزانہ کو ایف ایم یو کو جو ہمارا فورن آفیس کے سفارتکار ہیں حماد اذر صاحب کو حماد اذر صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں فیاشف پہ عصد عمر صاحب کرتے رہے ہیں جتنے صاحبان کرتے رہے ہیں جو پاکستان کی آواز بنتے رہے ہیں میں من جملہ ان سب کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گریلس سے آزادی حاصل کریں اس کے لئے جناب ہمیں کچھ قانون سازی درکار ہیں اور ہم نے آپ کی خدمت میں سپیکر صاحب کی اجازت سے کچھ بل ایسے انٹیجوز کیے ہیں تقریباً گیارہ کے قریب ایسے ہیں جو قانون سازی جہاں درکار ہیں لیکن آرڈرین دی ہاؤس پلیز علی ملک صاحب تشریف اکھیں آپ سینئر ہونریبل میمبر ہیں فارن منسٹر جو ہے بڑی سر اس میں ہماری یہ کوشش ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان پر لیجسلیشن کریں اور ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے دستہ تاون بھی بڑھایا ہم ان سے امداد کے طلبگار بھی ہیں حکومت کے لیے نہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کے مفادات مقدم ہیں پاکستان کے مفادات مقدم ہیں ہمارا رول دوئم ہے آج ہیں کل نہیں ہوں گے ہم سے بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئیں اور چلی گئیں جنابے والا ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹائم بارڈ ہمارے جو قوانین ہیں ہم نے اپوزیشن سے بھی ان سے انسی خدمت پر گزارش کی کہ آئیے مل بیٹھ کر ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر لیں اور ان پر ہم لیجسلیٹ کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت کی قدخن ہے چار ایسے بل آئیڈنٹیفائی کیے گئے جو ہمیں جن پر ہمیں فوری لیجسلیٹ کرنا ہے کیونکہ آج ہم لیجسلیٹ کریں گے تو ہماری رپورٹ جائے گی ایشیا پسیفک گروپ کے پاس وہ اس کا انیلیسس کرے گی انیلیسس کرنے کے بعد وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری ہے جو اکٹوبر میں ہونی ہے وہاں پیش کرے گی اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان نے گریڈ لسٹ میں رہنا ہے یا پاکستان اس سے آزادی حاصل کرتا ہے اور وائٹ لسٹ میں آتا ہے اپوزیشن سے جب ہمارے اس پہ اس ضرورت کو ہم نے محسوس کیا تو حکومت نے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائلوگ انیشیئٹ کیا میں شکر گزار ہوں انہوں نے خمدہ پیشانی سے اس کی اہمیت کو جا چا اور کہا کہ بلکل مل بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں جنابے والا میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو انیسیئشنز ہم نے کی ہیں مذاکرات کی یہ ہم نے پاس کرانے ہیں دونوں حفظ سے ناشنٹ اسیمبلی سے بھی سینٹ سے بھی ایک ان میں بل ایسا ہے جو ناشنل اسیمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں ابھی اس نے پاس ہونا ہے اور کچھ تین ایسے ہیں جو ناشنل اسیمبلی میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور پاس ہونے ہیں جنابے والا اب میں یہاں یہ بلکل کہنا چاہوں گا کہ اور احتراف اور شکریہ دار کرنا چاہوں گا جنابے سپیکر کا اور چیمن سینٹ کا ان دونوں نے ان دونوں صاحبان نے ہماری درخواست کو اور پاکستان کی ضرورت کو سب سے پڑھ کر پاکستان کی ضرورت کو ذہنشی کرتے ہوئے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی اور پچیس سکری کمیٹی تشکیل پائی گئی جس میں اپوزیشن کے مجز ممبران بھی نامزد کیے گئے حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتیں اپوزیشن اور اپوزیشن کی مخصر جماعتیں اس کا حصہ بنی اور ہم نے نیگوزیشنز کا آغاز کیا ان نیگوزیشنز میں جنابے والا مختلف اوکیزنز پر نشستیں بھی ہوئی تبادلہ خیال بھی ہوا کہ ہم آگے بڑھ پائیں لیکن یہ حمالہ میں یہ ارث کرتا کہتا چلوں کہ ایک چیز جو کم از کم میرے لیے چوکا دینے والی تھی اپوزیشنز 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 کے بھائیوں سے گویدارش کی ہے کہ اس پر نظر سانی فرمائے اور وہ یہ تھا کہ اپوزیشنز نے کہا کہ بلکل ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم فیٹیف کے ساتھ جو نیاب آرڈیننس ہے اس پر بھی لیجسلیشن چاہتے ہیں اور اس پہ آپ ان دونوں کو ان دونوں خواہشوں کو اب کلب کیجئے اور بیئک وقت آپ ان پر آگے بڑھیں میری گزارش اپوزیشن کے موزیز ممبران سے یہ تھی ہم آپ کی بات کو رد نہیں کرتے آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے تھوڑی سی تنیز کیجئے جو فیٹیف کی ہماری ریکوارمنٹس ہیں وہ ٹائم بارڈ ہیں حتیٰ کہ موزیز ممبران بیٹھے ہیں عید کی آمد آمد ہے اور بہت سے لوگوں نے گھر جانا ہے ہم نے ایک ایک ممبر سے گزارش کی ہے کہ برائے مہرمانی آج ہاؤس آپ کے علم میں ہے ہاؤس غالباً پروگ ہونا تھا ہم نے درخواست کی ہے اپوزیشن سے بھی اور اپنے ممبران سے بھی برائے کرم پاکستان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی دکت برداشت کریں اور اگر دو ایک دن ہمیں ہاؤس کو بڑھانا پڑتا ہے اور تیس تاریخ تک لے جانا پڑتا ہے تو یہ گنجائش پیدا کیجئے تاکہ ہم اس پر لیجسٹیشن کر سکیں اس پر اپوزیشن نے فراختیلی سے اس بات کو تصریم کیا بین کا شہر گزار ہوں جنابے والا اب جو میں ان سے ارز کر رہا ہوں اپوزیشن کا جو یہ اسرار ہے کہ یہ ایک پیکج جیل ہوگی اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت یقیناً ہوئی اور میں آج پھر ان سے موت دبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور بات کیجئے ہم تیار ہیں نشست در نشست کے لیے تیار ہیں کیونکہ مجھ بھولیے جس بل پر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں یہ بل پچھلے دس سال سے ان کورنل اف پار میں زیرے بحث رہا ہے دس سال میں اگر دیکھا جائے تو پانچ سال ایسی مدد تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پانچ سال ایسے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی دونوں کی خواہش ہوگی یقیناً دونوں کی خواہش ہوگی دونوں نے کوشش بھی کی ہوگی میرے علم میں ہے وہ کمیٹیاں بھی تشکیل پائیں میرے علم میں ہے زائد حامد جبلو مینسٹر صاحب تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی ہوئی شرین ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں وہ یہ موجود تھی میں تھا سواتی صاحب تھے بہت سے لوگ اس طرح بھڑی لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور قانون میں ترمین نہ ہو سکی بوجود اور خواہشات کے باوجود the point i'm trying to make mr speaker is mr chairman is کہ یہ خاصا پیچیدہ اور غور طلب قانون ہے اور اس پر آپ کے علم ہے کہ کتنی ارک ریزی آپ نے کی ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل رہے کل ہم اپوزیشن میں تھے اور آپ کرتے رہے آج آپ اپوزیشن میں ہیں اور ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت درکار ہے اب اس میں جو چار تھے بل دو ہیں جو انٹی تیررزم ایکٹ سے متعلقہ ہیں ایک ہے جو فیٹ ایف ریلیٹیڈ یون سیکیورٹی کاؤنسل سے ریلیٹیڈ ہے ایک ہے جو میوچل لیگل اسسسن سے تعلق ہے اور پانچواں جو میں نے پہلے جگر کر چکا وہ نیب کی آپوزیشن کی بل کی ترمیم کی خواہش ہے جو آپے والا جو نشستیں ہوئیں ان نشستوں میں آپوزیشن نے کہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے ہمیں اپنا ذہن دے چنانچہ حکومت نے ایک جو ہم نے آرڈننس پیش کیا تھا جو موجود ہے لیجسلیٹ نہیں ہو سکا لیکن ریک آب پہ موجود ہے ہم نے ان کی خدمت میں بھیجا اور اس کی وجوہات اور اس کی ضروریات کے بارے میں ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی جو ہماری نشست ہوئی لیکن آپوزیشن کا یہ نکتہ نظر تھا کہ یہ نون سٹارٹر ہے اور اس پر کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے چنانچہ مجھے میں کیونکہ ڈورمنٹ سائٹ کو رپیزنٹ کر رہا تھا کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا میں نے درخواست کی جس میں آپوزیشن کے سینئر حضرات جس میں خاکان عباسی صاحب جس میں خواج عاصف صاحب جس میں رانہ سنعاولہ صاحب جس میں شیری رحمان صاحبہ جس میں فاروق نائک صاحب اور جس میں سید نوید کمر صاحب موجود تھے کہ ہم نے یہ پیش کیا آپ کو یہ قبول یا آپ کو مناسب دکھائی نہیں دیتا تو بتائیے آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو لائیے لیٹس سٹارٹ سموئر اگر ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو جنابے سپیکر جنابے چیرمن انہوں نے ایک بسمدہ پیش کیا نہ صرف پیش کیا ہم سے شیئر کیا جس میں یہاں لوگ مریسٹر صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ہمارے ایڈوائزور پرائی میسٹر اور انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تشریف فرما ہے ہمارے مشرف اور پالی بین کی افیرز ڈاکٹر بابا روان صاحب تشریف فرما ہے اور میں ہم سب ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا آئیے ان گوڈ فیت آئیے کلاوز بائی کلاوز کلاوز بائی کلاوز ایک نشست کر لیتے ہیں اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی جوائن پرپوزل با پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جوائن پرپوزل یہ ہے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا میں ایوان کی اطلاع کے لیے اس کرنا چاہوں گا اس میں انہوں نے نیاب کے قانون میں پینتیس ترامیم پینتیس ترامیم تجویز کی کہ یہ پینتیس تجویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو امنڈ ہونا چاہیے اب جناب والا ان پینتیس تجویز کو ہم نے سمجھا ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیراعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا وزیراعظم کی خدمت میں پیش کیا اور تبادلہ خیال ہوا اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوئنٹ ویو تھا گورنمنٹ کا پوئنٹ ویو تھا ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا جو کہ میں نے کیا اور اس میں مختصرن بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں ارز کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں یہ ترمیم پاکستان تحقیق انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا انٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے ہمارا ایجنڈا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پینتیس ترامین اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹی بیلیڈی کا پروسس جو ہے تر حقیقت دیبانی ہو جائے گا ہم بلکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کاروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہیں سیاسی لوگ ہیں کل وہاں تھے آج یہاں ہیں کل کہیں اور ہوں گے خدا جانے اس بینچ پہ ہوں ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں لیکن ہم نے ایک لاؤ ایسا بنانا ہے پاسٹیارٹی کے لیے اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ کباہتیں ہیں تو ان کباہتوں کو ہم نے ان کی خدمت پہ پیش بھی کیا فاروق نائک صاحب فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا ان کباہتوں میں جنابے والا میں چند موٹے موٹے نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک ہمیں جو ہم محترس تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمین جو موزز پاکستان پیپلس پارٹی یا پی ایم ایل این کے دوست چاہتے تھے اور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹی بلیٹی قانون کے اپلکی بلیٹی جو ہے اس کا آغاز سولہ نومبر انیس سو ننانے سے ہو یعنی کہ جو چودہ سال کا پیریٹ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حضف ہو جاتا ہے اور وہ بہت سے کرپ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زبرے میں آ سکتے تھے آ سکتے ہیں آئے ہوئے ہیں وہ سر سے نظر ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں جنابے والا یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمن کی اس کو اس میں کمی کی جائے اور یہ بھی ریکارڈ میں اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمن ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف تی ہاؤس نے اور لیڈر آف تی آپوزیشن نے اور دونوں زہبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمن ہیں یہ ان کا متفقہ انتخاب ہیں اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یہ نہیں ہے کم از کم ان کی ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا جنابے والا ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیرے سے اعتراض ہے کہ بہت بڑا پیریٹ ایک پوری نوے کی دہائی کا بہت بڑا پیریٹ وہ آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا جنابے والا ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیرے بحث ہیں جسے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کارمسازی کرے گا پاکستان اقدامات اٹھائے گا جنابے والا ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مصبتہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بلکل اس قانون سے حضف کرنے کا ایک اندیہ دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناب کی لسٹ آف افنسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹ ایف کے اس جو جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ایک نمبر دو جناب ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تحیون کیا ہے کہ وہ کیسز جو ایک عرب سے اوپر ہوں مطلب ہے جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر ایک عرب سے زیادہ ہو تو وہ ناب کے زمرے میں آنا چاہیے ان ایڈا ورڈز اگر نینانوے کروڑ نینانوے لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم ناب کے زمرے میں نہیں آتی یہ ہمیں ہمارے لیے یہ اچمبہ تھا اور ہمارے لیے یہ حیلان کن چیز تھی اور ہمارے لیے اس کو حضم کرنا کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو حضم کرنا دکت دکھائی اس میں دے رہی ہیں جنابے والا پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے انڈرنیشنل کوپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسنل سم لیتے ہیں ان کے بقول وہ اس کو ناب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون و شہدت سے ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو فیٹف کہتی کیا ہے فیٹف کہتی ہے ان فیٹف is ان اٹیمٹ to curb ایکنومک کرائنز اور اس کی جو لڑائی ہے ایکنومک کرائنز کی اس پر بہت بڑی ایک زک لگتی ہے یہ اس کو افیکٹیولی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا ابجیکٹیو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے اور میری نظر میں انہیں اس پر نظر سانی کرنی چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے شاید یہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو جنابے والے میں یہاں اور ارض کرنا چاہوں گا بقول ہمارے دوستوں کے بھائیوں کے یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے سے کوئی فرض کیجئے کوئی زاہد بکر کوئی کنوکٹ ہو گیا اور اگر اس کی ابھی عبیل کے مراحل جاری ہیں تو وہ جہاں تک اسیمبلی اور پارلمنٹ کا تعلق ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے وہ کنوکشن کے باوجود اسیمبلی کا ممبر بن سکتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات اور خواہشات کے بالکل پرعکس ہے اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظر سانی ہم ان سے کہیں گے کہ اس پر اثر نو اس پر غور فرمائیں اسی طرح جو سیٹر یا ناب سے اگر کوئی کنوکش ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے پبلک آفیس ہولڈر ہے تو قانون کہتا ہے کہ کم از کم وہ دس سال کے لیے نا اہل قرار پائے گا دوستوں کا خیال ہے کہ دس سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدد پانچ سال ہونی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفیس ہولڈر کا جو جو پیمانہ ہے جس کا سوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں اس کا میار اور ہے اس کا اس کا بینچ مارک اور ہے اور اگر میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں اور میں کنکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں ریائت کا حق دار نہیں ہوں جناب والا میں یہاں ایک اور نسکتہ چلوں چیمن نیپ کی تینیور کی بات ہوئی جو میں پہلے کہ چکا کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ چار سال سے اس کی مدد تین سال کر دی جائے اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیمن نیپ کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے میں اندفلور ادا اس کہنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے اور یہ یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی اس پر کوئی امادگی نہیں ہے اور کوئی کنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ایسا سٹیٹیوٹ آف لیمیٹیشن ان کریمینل این نیب لاؤ اب اس میں سٹیٹیوٹ آف لیمیٹیشن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس پانچ سال سے پرانا ہو چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو وہ نیب کے ذمعے میں نہیں آئے گا اور نیب اس کی کاغنزنس اگر پانچ سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی یعنی کہ دوہزار پندرہ اور پندرہ سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں کم از کم حکومت کی نظر میں یہ مناسب نہیں ہے پھر آپ کی تجویز میں چھے آفینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں اور ہماری نظر میں وہ چھے آفینسز ایسے ہیں جو بڑی اہنیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حضف نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے چیٹنگ پبلک اٹلاج پسل یہ ڈبل شاہ کا کیس آپ میں اخبارات میں پڑھتے رہے ہیں یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں جو عام شہریوں کو چھانسوں میں لے کر آتے ہیں تو ان جیسے لوگ پھر اس سے آزاد ہو جائیں گے وہ نیت کی پکڑ سے نکل جائیں گے اور ہماری نائے میں یہ شاید مناسب نہیں ہے پھر جنابے والا ایک اور تجویز جو زیر بحض آئی وہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے وہ طویل ہے جی کافی ہے اس میں ویلفل ڈیفالٹ ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں وقت کو میں سامنے رکھتے ہو کہہ رہا ہوں اب ابجیکٹیو سر ایک یہ ہے کہ نو ارسٹ ٹل کنوکشن اب جب تک پوری کنوکشن نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے اصولاً بظاہر تو بڑی مناسب بات لگتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے چور دروازے کے ذریعے اسکیپ کیا ہے نیب کی پکڑ سے لوگوں نے جی نو دیہ فلٹ تا کنٹری دیہ فلٹ تا کنٹری دیہ بین آؤٹ اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بچت کی کوشش کی ہے اب ہیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے چو بکری کی چوری پر ایک عام شہری کو گرفتار تو کر سکتا ہے اور نیب کوئی عربوں کی کرپشن کر دے تو اس پہ گرفتار کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا تاجب دکھائی دیتا ہے پھر جنابے والا ویل فل ڈی فالٹ ہمارے دوستوں کے خیال ہے کہ ویل فل ڈی فالٹ ہے رائٹ آف ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے ہوتا رہا اور یہ سمجھتے ہیں پبلک منی ہے عام شہریوں کا پیسہ ہے جس پہ غریب لوگ بھی ہیں متوسط طبقے کی لوگ ہیں جو کہ خاص طور پر اس ملک کا جو الیٹ ہے کاروباری تو وہ کرتے ہیں چھوٹا آدم جانا کیا کاروبار کرتا ہے ہزاروں میں کرتا ہوگا لاکھوں میں کرتا ہوگا عربوں کرونوں کے جو لون لیتے ہیں وہ مطلب ہے جو صاحب سروت لوگ ہیں وہ ہی لیتے ہیں ان کی رائے میں اگر کوئی رائٹ آف ہو گیا ویل فول ڈیفالٹ ہو گیا تو کم از کم اس کو نیب کی پکڑ میں نہیں آنا چاہیے پبلک منی کا جو ہے مسیوس جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے اور ادارے موجود ہیں اور ان اداروں میں اس کو لے آیا جائے تو ٹھیک ہے کم از کم نیب کی زد میں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جنابے والا آج جو جس پر ہمیں غور کرنا ہے ہم سب میں مل کے غور کرنا ہے کہ there are issues which fall in the category of national interest and there are issues which fall in the category of personal interest as somebody said and i will not name one of the one of the senior members when some parliamentarians who was engaging with me there are issues of national security and there are issues of personal security both understandable both are both are i'm not saying they are invalid not at all but what i'm saying you cannot ان کو ہم پلا نہیں کر سکتے میری رائے میں ان کو ہم پلا کرنا نہیں چاہیے میری نظر میں national interest کو فوقیت ملنی چاہیے پاکستان کا national interest یہ تقاضی کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ موضوع دیوان سب چیزوں سے بالاتر ہوکے اپنی سیاسی مسئلہتوں سے بالاتر ہوکے سیاسی political divide سے بالاتر ہوکر وہ فیٹف کے قوانین پر جس پر ایک وقت کی تروار لٹک رہی ہے جنابے چیئرمن فل فور اس پر اسے قانون سازی کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اب دیکھیں میں نے اپنے بھائیوں سے یہ موضوع دبانہ گزارش کی اور پھر کرتا ہوں وہ قانون جو دس سال زیرے بحث رہا اور دس سال زیرے بحث ہونے کے باوجود ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے زموار کوئی بھی ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے لیکن آپ توقع کریں کہ جو ہم نتیجہ دس سال میں نہ نکال سکے وہ دس گھنٹوں میں نکالے غالباً اس پر غور فرمائیں اور گنجائش پیدا کریں حکومت کے لیے نہیں عمران خان کے لیے نہیں تحریک انصاف کے لیے نہیں پاکستان کے لیے جو آپ کا وطن ہے جنابے والا فیٹف کیا کہتا ہے فیٹف کے تین تقاضے ہیں ٹرانسپیرنسی شفافت اکانٹی بیلٹی اور انٹرنیشنل کوپریشن ہماری لیگل ٹیم یہ بیٹھے ہیں موزے صاحبان ان کی انہیں ایک تائرانہ نظر دھوڑائی اور یہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر ہم یہ قانون جس شکل میں پیش کیا گیا یہ پینتیس امینڈمنٹس اگر ہم فرض کیجئے ان گوڈ فیت ان گوڈ فیت ان گوڈ فیت یہ کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں ہماری نظر میں یہ سارا ایوان جو ہم نے سجایا ہے یہ ساری جو بیٹھ تک جاری ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دی آئیز آف فیٹف اگر یہ لیجسٹیشن ہو جاتی ہے تو جو ہمیں سہولت وہاں سے ملنی ہے وہ سہولت ہم لے نہیں پائیں گے اور کہ وہ جو انٹرنیشنل اوبلگیشنز ہیں انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں خاص طور پر یونائٹی نیشنز کنونشن اگیسٹ کرپشن پاکستان اس کا سیگنیٹری ہے ایک اوبلگیشنل سیگنیٹریز اوبلگیشن شیرین نوز ایٹ اب اس میں میں یعطی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ اس پہ ضرب لگائے گا اور پاکستان کا امیج اور پاکستان کی وقار اور پاکستان کا جو ابجیکٹیو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے جنابے والا میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے صرف دو لکتے کہنا چاہوں گا نمبر ایک آئیے سمجھے اور تحریک انصاف کے دوست جو بیٹھے ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے میری آپ سے اور ہمارے حلیف جو بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے عمران خان کی سیاست میں نشیب و فراز بھی آئے ایک چیز جس پر عمران خان مصلفل رہا اور میں سمجھتا ہوں جو جو اس کی سیاست کا ایمان کا حصہ ہے اور وہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک پاکستان کو ہم کرپشن کے ناسو سے آزاد نہیں کرائیں گے یہ اس کی سوچ کا مہمر ہے یہ اس کی سوچ کا مہمر ہے اور جنابے والا بائیس سال میری جب اسے بات ہوئی وہ نے کہا یار دیکھو مجھے اللہ نے عزت دے دی میں ایک ملکہ وزیراعظ ہوں میں نہ ہوتا مجھے اس کے لاوہ بھی مجھے اس قوم نے بڑی عزت دی مجھے شہرت دی مجھے محبت دی مجھے سب کچھ دیا پاپلیریٹی دی نیم فیم لیکن اگر میں آیا ہوں شیاست کیلئے یا میں اقتدار کیلئے آیا ہوں کیا میں وزیراعظم بننے آیا ہوں سب کچھ اللہ نے دے دیا لیکن کرپشن کے مسئلے پر عمران خان کمپروائز نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ اس کا ایک اس کا بنیادی اصول ہے جنابے والا میری اب میری گزارش میرے بھائی بیٹھے ہیں اور بہت سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں اور میں برملا کہنا چاہوں گا ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی اچھے محول میں ہوئی فہم و فراسل کی باتیں ہوئیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہوئی اور گنجائش کی بات ہوئی میں بالکل کسی پر انگلی نہ اٹھانا چاہتا ہوں نہ اٹھانے کے لیے یا حاضر ہوا ہوں جنابے چیئرمن میری ایک مرتبہ پھر ایک نیشنل انٹرسٹ مدبانہ گزارش کر رہا ہوں بحشیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو گریڈ لسٹ سے آزادی ملے جو چاہتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ پہ شامل ہو جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو میری گزارش ہے پلیز ڈی لنک دو ٹو سیٹف کو سیٹف کی نظر سے دیکھئے اور کرپشن کو اور نیب کو اس نظر سے دیکھئے آئیے آئیے میں جب آپ پھر دعوت دیتا ہوں آئیے مل بیٹھتے ہیں میرے بھائی کچھ دوست جب میں نے ان کی خدمت میں گورنمنٹ کا پوائنٹ ایفوی پیش کیا تو وہ تھوڑے سے آبیسلی آب وہاں سے اٹھ کے آب رمانہ ہوئے آب میری ان سے گزارشی ہے حرف آخر سیاست پہ دروازے بند نہیں ہوتے پولٹیکس اس دی آرڈا پسیبل میں آج کہوں گا پلیز دی لنک دو سیٹیف آپ کے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اس پہ لیجسلیٹ کیجئے نیپ پر پیشنے کو تیار ہیں اس پہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں آئیے ایسا بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے پاکستان کے اس طبقے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ آج اس کی غربت آج اس کے تن پر اگر کپڑا نہیں ہے آج اس کے پاؤں میں اگر جوتا نہیں ہے آج اگر اس کے چھت پہ آج اس کے سر پہ چھت نہیں ہے تو اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں بوکھا بھی رہ جاؤں اور ملک اس بلا سے اس کینسر سے آزاد ہو جائے تو میرے ملک کا مستقبل بن جائے گا آئیے اس کے لیے مل بیٹھ کر ایک دفعہ پھر ہم اس پر غور کریں اور اس پر ہم کوئی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی سخت اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے جنابی شیمن میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تینکیو مجھے 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 29 جولی 2020 پھر 11 ام مجھے